موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے تھرڈ پارٹ اپ ڈا نیوٹریشن ان فنجائے سم بیارٹک نیوٹریشن پہلے ہم دو نیوٹریشن کو ڈسکس کر چکے ہیں ہم اس میں پریڈیٹر ٹائپ نیوٹریشن کو ڈسکس کر چکے ہیں پیراسیٹک ٹائپ نیوٹریشن کو ڈسکس کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ٹائپ بھی ڈسکس کی تھی سیپرو ٹرافک نیوٹریشن اس کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم نے بات کرنی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا سم بیارٹک نیوٹریشن کی بات کرنی ہے سم بیارٹک نیوٹریشن کیا ہوتا ہے جب دو جاندار اکٹے رہ کے ایک دوسرے کو فائدہ پنچائیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سم بیارٹک ریلیشنشپ کہتے ہیں تو جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹے رہ کے خوراک وغیرہ اصل کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے سم بیارٹک نیوٹریشن کہہ دیں گے اس کی دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس لائکنز اینڈ مایکورائزا تو فنجائے جو ہے وہ لائکنز بھی بناتی ہے اور مایکورائزا بھی بناتی ہے بوت آرگنزم آر نون ایز ڈیول آرگنزم لائکن کو سپیشلی ہم ڈیول آرگنزم بھی کہتے ہیں ڈیول کا مطلب ہے کہ یہ دو جانداروں کا مجموع ہے کس کس کے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لائکنز کی بات کریں گے اس کے بعد پھر ہم مائیکورائزا کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے آج ہم نے بات کرنی ہے لائکنز کی ٹھیک ہے تو لائکنز کیا ہوتا ہے ایک ڈیول آرگنزم ہوتا ہے جو دو جانداروں پر مشتمل ہوتا ہے اسوسیشن ہوتی ہے کس کی فنجائے کی اور آٹو ٹرافز کی اب فنجائے کی ایک لاکھ سپیشیز ہیں ان میں سے کون سی فنجائی جو ہیں وہ لائکنز کا حصہ ہوتی ہے تو میں نے یہاں پہ انڈیگیٹ کیا ہے تین قسم کے گروپس ہیں فنجائے کے وہ لائکنز بنانے میں مدد کرتے ہیں یعنی لائکنز کا حصہ ہوتے ہیں ان میں اسکومائیسیٹس زیادہ تر اسکومائیسیٹس ہوتے ہیں بہت کم بزیڈیومائیسیٹس ہوتے ہیں ٹونٹی سپیشیز جو ہیں وہ صرف بزیڈیومائیسیٹس کی ہیں موسٹ آف دیم کیا ہیں اسکومائیسیٹس کی ہیں اور امپرفیکٹ فنجائی کی ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل کتنی ہوتی ہیں میری بزیڈیو مایسیڈ سے بلانگ کرتی ہے تو یہ یہ فنجائے اور آٹو ٹرافز یعنی کہ وہ جاندار جو اپنی خوراہ خود تیار کرتے ہیں وہ لائکن کا حصہ ہوتے ہیں میں نے کہا فنجائے اور آٹو ٹرافز وہ جاندار جو اپنی خوراہ خود تیار کرتے ہیں آٹو ٹرافز کہتے ہیں وہ اس کا حصہ تھا ان میں کون کون سے ہوں گے الگی ہم جانتے ہیں کہ الگی بھی اپنی خوراہ خود تیار کرتے ہیں اور سائنو بکٹیریم جسے پہلے الگی سمجھا جاتا تھا آج کہل سے بکٹیریا کے کنم میں رکھا گیا بلو گرین الگی بھی ہم اسے کہتے ہیں تو یہ دو طرح کے جاندار جب اکٹھے گروہ کرتے ہیں تو دے آر نون ایس ڈیو آرگنزم اور لائکنز سمجھا کی بات کی ٹھیک ہے رہی تو لائکنز پھر کیا ہوتا ہے اسو سیشن بیٹوین فنجائے اور الگی سیمپل ورڈز میں اگر ہم بات کریں تو یہ لائکن کہلاتے ہے تو جو لائکن ایک ایک جاندار کی طرح ہوتا ہے ایک آپ کو دور سے ایسا لگے گا جیسے کوئی پودہ ہے پودے کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا موسٹ آف دا ویزیبل پارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کس پہ مجتمل ہوتا ہے فنجائے پہ مجتمل ہوتا ہے اور الگی جو ہوگا وہ فنجائے کی جو ہائی فی ہوتی ہے ان کے ساتھ ویدن دا ہائی فی وہ پریزنٹ ہوتا موسٹ آف دا پارٹ جو ہے لائکن کیا وہ کس پہ مجتمل ہوتا ہے فنجائے پہ مجتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے لی امپورٹنس بتاتے ہیں لائکن کی امپورٹنس کیا ہے لی لائکن کی امپورٹنس یہ ہے کہ گروہ آن ہارش پلیسز ایٹ سٹارٹس ڈا لائف ایٹ سٹارٹس ڈا سکسیشن پروسس دیکھیں لی کہیں پہ ایک راکس ہیں چٹانے ہیں وہاں پہ ایک بھی پودا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ تو سب سے پہلا اگنے والا جو جاندار ہوگا وہاں پہ گروہ کرنے والا جو جاندار ہوگا وہ کونسا ہوگا لائکن تو ایٹ سٹارٹس سکسیشن یہ کمیونٹی بنوانے میں رول ادا کرتا ہے وہاں سے جاندار بنوانے میں رول ادا کرتا ہے تو گروہ آن ہارش پلیسز ڈرائی ایون کے چٹانوں پہ یہ گروہ کر جاتے ہیں پتھروں پہ گروہ کر جاتے ہیں اور پھر جب یہ گروہ کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے چھوٹے پودے گروہ کرنے چھوٹے پودے گروہ کرتے ہیں اور وہ ہم اگلی کلاسز میں ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ نے بس یہ بات یاد رکھنی ہے کہ گروہ ہون ہارش پلیسز دوسری بات جو ہے بائیو انڈیکیٹرز پلیوشن انڈیکیٹرز ہیں یہ کہ جہاں پہ یہ پلیوشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ گروہ نہیں کرتے اور کچھ لائیکنز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ زیادہ گروہ کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ پلیوشن ہے وہ انوارمنٹ پلیوٹنٹ ہے سلفر کی اماؤنٹ زیادہ جب ہوتی ہے انوارمنٹ میں یہ اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو لائیکنز آردہ پلیوشن انڈیکیٹرز یہ دو امپارٹنس تھیں اس کے بعد اس کی ٹائپس ہیں ٹائپس کے والے سے دیکھتے ہیں تین ٹائپس ہیں فروٹیکوز، کرسٹوز، انفولیوز یہ ٹائپس ہیں ان کی مارفالوجی کی بیس پہ شکل کی بیس پہ فروٹیکوز جو برانچنگ لائک ہوگا اس طرح کا تو اسے ہم فروٹیکوز کہیں گے اس کی اگزامپل ہے ریملینا ٹھیک ہے ڈی کرسٹوز جو ہوگا کرسٹ کی طرح کا ایسے جیسے ایک شیٹ ہوتی ہے اس طرح کا جو ہوگا اسے ہم کہیں گے کرسٹوز اس کی اگزامپل ہے بسیڈیا اور فولیوز جو پتے کی طرح کا ہوگا جو لیف کی طرح کا ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے فولیز یعنی ان کی اپیرنس کے لحاظ سے ان کو تین ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہیں کیا ہے نہیں تین ٹائپس ہے نہیں تو یہ تھا نہیں لائیکن تو لائیکن کے اندر جو فنجائے ہے فنجائی کیا کرتی ہے وہ ایک تو فنجائے کا کام میں آپ کو بتا دوں فنجائی پروٹیکٹ کرتی ہے کس کو الگ اور جو الگی کمپوننٹ ہوتا ہے لائیکن کا اس کو پٹیکٹ کرتی ہے ہارش لائٹ سے اور اس کے علاوہ اس کو نیوٹرینٹ دیتی ہے زنگ کوپر یہ والے نیوٹرینٹ زمین سے اپزارب کر کے فنجائے لائیکن کو دیتی ہے اور لائیکن الگی کو دیتی ہے لائیکن کے اندر اور الگی جو ہے کیونکہ وہ ایک فوٹو سنثیٹک ہے ارگنیزم ہے وہ کیا کرے گا فوڈ بنائے گا گلوکوز بنائے گا تو وہ گلوکوز بنا کے کس کو دیتا ہے فنجائی کو دیتا ہے فنجائی کیونکہ خوراک تیار نہیں کر سکتا وہ الگی سے لے لیتا ہے اور الگی کیونکہ وہ نیوٹرینٹ دور دور سے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں زمین سے اور یہ در در سے وہ نہیں کٹھے کر سکتا ہے اتنے ایفیشنسی لی جتنی کہ وہ ہے فنجائی کر سکتا ہے تو فنجائی اس کو نیوٹرینٹ دیتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ کیا لیتی ہے اسے خوراک لیتی ہے اس طرح دونوں جاندار ایک دوسرے کو فائدہ پنچاتے ہیں اور this is known as symbiotic relationship اور یہ dual organism is known as lycan تو یہ تھا آج کا لیکچر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ